صلی اللہ علیہ وسلم باطل نے جانا ہے جہالت میں جانا ہے عدالت میں آنا ہے کہ کسی موٹیویٹر سپیکر نے مثلا بڑا شوشہ چلا پاکستان میں کہا کہ اٹھانوے فیصد خواتین جاہل ہیں اب ہیں نہیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن کیوں ہیں میں اس پہ آنا چاہ رہا ہے تو کہا کہ ان کو یہ نہیں بتا کہ تاغوت کیا ہوتا ہے تو میں ایک ہوا دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ اہل سنت یا ہمارے مسلمان بھائیوں نے پہلی مرتبہ لفظ تاغوت سنا ہے پھر میں اللہ کا شکر عدا کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو تاغوت تب ہی پتا چلا تھا جب امام خمینی شاہ کے مقابلے میں آئے تھے اس وقت خمینی نے نحرہ مارا تھا کہ ہم تاغوت کے مقابلے میں آ رہے ہیں پھر میں جو بیسکس آف اسلام ہے کیونکہ امام حسین تاغوت کے مقابلے میں تھے اس نماری طاقتیں شریعت کو پامال کرنے والے شریعت خدا کو روندنے والوں کے مقابلے میں آنا وہ تاغوت ہے تاغوت تغیان سے نکلا جس نے تغیان کیا بغاوت کی اللہ کی شریعت اور قانون کے خلاف اس وقت امام خمینی کے نحرہ بلند ہوتا تھا بتھ شکنی خمینی بتھ شکن و خمینی تاغوت کے مقابلے میں آنے والے وہ خمینی ہم اس زمانے سے یعنی ایک بندہ ایک موٹیویٹر مولانا نہیں ہے ایک موٹیویٹر سپیکر ہے پھر چار سال قبل انگزر کیا تھا بڑی محنت ہے اس بندے کے یونیسٹیز میں جا کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے حالانکہ یہ کام مولویوں کا ہے مفتیوں کا ہے لیکن مفتیوں کو فرصت نہیں ہلوے کہانے سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے دوسرے کو فتوے دینے سے مسلم معاشرے کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان دیا مولویوں نے دیا ہے اکثریت معاشرے حصے کو قتل امام حسین کا فتوہ مولوی نے دیا کفر کے فتوے انہوں نے دیا بیداد کے فتوے انہوں نے دیا شرک کے فتوے انہوں نے دیا مدینہ الرسول میں جاتے ہو یا منڈکوں کی طرح گھومتا رہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ بیداد ہے یہ شرک ہے یہ بیداد ہے کبھی بھی محبت کا درس نہیں دیا جہاد کا فتوہ دے کے پورے پاکستان کا افغانستان کا دشمن بنا دیا اس قدر افغانی نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے آپ کی سوچیں ہم رہے ہیں ان کے ساتھ پوری قوم کے برین کو برین واش کر کے آج کے پی کے اور بلد سرسان کا پورا بیٹی اس طرح نہیں تھا اسلام کو داڑی اور صرف نماز تک محدود کر کے اور ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بائیوں کے لیے نفرت کو بھر دینا اب ایک بندہ صحیح بات بھی کرے اور وہ سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کو آئینہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا پہلا اصول امام حسین نے بتایا لے آمی ربی المعروف انحل من کر کشیو یاد رکھنا کامیاب تب رہو گے جب ایک دوسرے کو اپنی برائیاں بتاؤ جب تمہارے اندر سے یہ عادت نکل گئی اگر نقد پذیر نہ بنے کوئی تنقید کرے تم نے تنقید کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو کبھی ترقی نہیں کر پا ہوتا معاشرہ ترقی تب کرتا ہے غلطی کی سب کے سامنے بولو میں نے غلطی کی برائی ہے برائی کو ایکسیپٹ کرو جب ایکسیپٹ کرو گے تو اگلا اسٹیپ اصلاح کا اسٹیپ ہے ہر ہر نہیں بنتا جب تک غلطی کو نہ مانے محلا معروف ہو جو آپ نے کہا منکر ہو جس سے آپ نے روکا کہ ایک دوسرے کی کیا کیا کرو اس لئے کیا کرو بہت اچھا سوال جس جوان نے مسلم معاشرے سے کیا معاشرہ کیوں تباہ ہوا کیونکہ آپ نے علی الامر کسے مانا معصوم گمانا یعنی ان کے پڑھے لکھے مفتی ممبر پہ آکے کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے اگر کوئی حاکم من جائے چاہے وہ کانا حبشی ہو چاہے اس کے بال کشمش جیسے ہو چاہے فاسق ہو تمہیں حق نہیں اس کے خلاف تلوار اٹھا یہ ڈارے کٹے کس پر ہے حسین ابن علی پر چاہے فاسق ہو چاہے کالا حبشی غلام ہو کیونکہ عرب مسلمان تو بن گئے تھے لیکن تأثب ابھی تختم نہیں ہوا تاکہ کالا ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے اور یہ نبی کہیں گے مطلب اپنی حدیث میں اظہار انزجار کریں گے کسی کالے سے کیونکہ عرب کالوں سے نفرت کرتے تھے اور غلاموں کو خرید کے رسول نے آزاد کیا یہ نماز کے بعد جو آپ مسافعہ کرتے ہیں اس کا one of the reason یہ ہے کہ نماز میں بیٹھ تو گئے تھے پر کہتے تھے کالے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے غلام ہے ہمارا کل غلام تھا گھر میں برتند ہوتا تھا آج میرے ساتھ آکے بیٹھا ہے اور میں ہاتھ میں لاؤں کہ نہیں مسافعہ کرو کہ کالے سفیدی کی چنگ ختم کرو اور کیا کیا رسول نے ان کے ساتھ کہ اب نماز پر بھی تب آوگے جب بلال جیسا کالا تجھے بلائے گا بڑے چلاک تھے پسند نہیں تھا بلال معظم مطلب وہ مین آدمی ہے نا وہ کہے گا یا علیہ السلام تو آئیں گے نماز پر کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تھوڑا توتلہ ہے کوئی اور نہیں ملا آپ کو بدل دیں کہ اشہد نہیں کہنا کہ اسہد کہتا ہے اسہدو اللہ علیہ اللہ اسہدو انہ محمدن رسول اللہ بدل دیں اس کو نبی نے کہا نہیں اللہ کے لئے بلال کا سین بھی شین ہے سین و بلال شین اللہ کے لئے اس کا سین بھی شین ہے انتظار تھا کہ محمد کب دنیا سے جاتے ہیں خود سٹڈی کریں کہ جناب عمر کو جس میں مارا وہ کون تھا عجمی تھا ایرانی تھا فتحات ہوئی نا ایران فتح ہوا غلام برمار 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 غلاموں کی زکاة جب ملتی تھی جزیہ دیا جاتا تھا جزیہ میں بھی تفریق تھی کہ عرب کو اتنا ملے گا عجم کو اتنا ملے گا جب نائنصافیاں شروع ہوئیں پھر ان کی دکانیں ہوتی تھی بازار ہوئیں جس طرح آج سعودی عرب میں عرب ممالک میں آپ ظلم دیکھتے ہیں عجمیوں کے ساتھ عربی کرتے ہیں وہی حل تھا آتا تھا کوئی اس کے دکان کو چھڑ کے چلا جاتا تھا کوئی کیا کرتے تھے اس نے وہ اتنی کاروائی کر دی پھر جناب عثمان کے زمانے میں آتے ہیں یہی حکومت میں اتنا پیسے کا زیادہ آنا اختیارات کا غلط استعمال لوگوں سے بڑھ گیا تو ایک ٹولہ مسلمانوں کا اٹھا اس کو ذرا سٹڈی تو کرے کہ مسلم معاشرے میں دیکھیں خلیفہ کشی خلیفے کو مارنا کب شروع ہوا دوسرے خلیفے کے زمانے سے ابو بکر طبعی موت دنیا سے چلے گئے عمر کو مارا گیا عثمان کو مارا گیا امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا آگے آپ جاتے ہیں قتل ہی قتل ہے قتل ہی قتل ہے ایک اینگل سے اٹھتی ہے دوسرے اینگل پر کیسے جاتی ہے کیونکہ عدالت جب سوسائٹی میں نہیں بیندی پیسہ جب سوسائٹی میں زیادہ آ جاتا ہے پھر ٹارگٹ کلنگز بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پیسے کا غلط استعمال یہ مکتب مکتب عقل جس میں کالے اور صفیت کی تفریق نہیں تھی تأثبات کو مٹایا گیا کہ جناب جون کیا ہی کرم ہے میرے آقا حسین کا کہ کہا کہ اولا حسین ہے کہ یہ ایسا تو نہیں میرا رنگ کا لہے ہے لوگ کہتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے مجھے نئی لڑنے کی جہازت دے رہے ہیں پیار آیا امام حسین تو فوراں سینے سے لگایا فرمائے ہمارے مکتب میں ایسی سوچ نہیں ہے جون تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے اب اس نے اجازت مانگنی تھی جو اس کو تانے ملتے تھے وہ اس نے امام حسین کو سنا دیا گیا کہ کل کوئی کہیں گے حسین اس لیے نہیں جانے دے رہے تھے کیونکہ جون مثلا کالا تھا یہ تھا وہ تھا کہ مولا مجھے تانے دیتے ہیں تو کالا ہے تیری حیثیت کیا ہے اس وقت جب شہید ہوا تو امام حسین نے دعا کہ اللہم طیب ریحہ اللہم بیض وجہہ کہتے ہیں جب لاشوں کو اٹھایا جا رہا تھا جتنی خوشبو جون کے بدن سے آ رہی تھے سپیکر نے ایک بیسک کوششن کیا اب ہم کرتے ہیں تو اثر نہیں پڑتا ان کا اپنا کرتا ہے نا تو ایک واویلہ مجھ جاتا ہے ایک غلط تفسیر کے اُلْعَمْر وقت کا حاکم ہے پھر کہا کہ نبی کے یہ جعلی حادیث جب ان امیہ کے زمانے میں گاڑی گئیں اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح کہ کرپٹ حکمران دھاندلی زدہ حکمران پارلمنٹ عوام کے لیے نہیں اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے عوام کے لیے نہیں اسی طرح لوگوں کو بلائیا گیا دھڑا دھڑ حدیثیں دھڑا دھڑ حدیثیں ستر ہزار حدیثیں نقل کی کسی نے کہا بھائی اتنا نہیں کرو کہ کل لوگ کسی بات پر یقین ہی نہ کریں کہ رسول نے کہا اگر کوئی ایسا حاکم بن جائے جو کالا بھی ہو مطلب اظہار نفرت کالا پھر کہا گنگری کشمش جیسے بال ہوں جس طرح افریقین کے بال ہوتے ہیں ایسا بھی ہو فاسق بھی ہو لیکن تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو سنت بنا دی کہ حاکم چاہیے یزید جیسا بھی ہو تو قیام کرنا کیا ہے حرام ہے قاضی شرح نے کس بنیاد پر فتوہ دیا اللہ کی طاعت کرو رسول کی طاعت کرو اللہ کی طاعت کرو کہ آج صاحب عمر مطلب صاحب حکومت کون ہے یزید ہے اور حسین یزید کے مقابلے میں آئے علیہ عزباللہ جس طرح مالک ابن نویرہ کو کہا یہ مرتد ہو گیا اس لئی نے دکھا کہ حسین ابن دین سے خارج ہو گیا جس طرح مالک ابن نویرہ کے قتل کو جائز قرار دیا اسی طرح کہا کہ حسین ابن علیہ کا قتل میں کیا جائز ہے پھر وہ مظلومیت بھری آواز امام زین العابدین کے آتی ہے کہ میرا بابا سلام سننے کے لئے ترس گیا تھا کہتے تھے نہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اب اس پورے کینسر زدہ معاشرے سے حسین نے آپ کو نکال کر ایک اقمت میں فلم بلا کے بٹھا دیا ہے یہ سجد شکر ادا کرنے کی بات ہے کیا پتا آج ہم بھی انہی لوگوں میں ہوتے جس طرح ایک معاشرہ ہے آپ کے سامنے اہل بحث سے دشمنی کرنے والا ان کے دشمنوں سے محبت کرنے والا لیکن اس پورے جھرمت سے آپ کو نکالا اسی امام حسین نے اور اہل بیت علیہ السلام کی تدبیر نے کہ آج واقعا آپ کی نسلیں اقل کی حکومتوں اور اقلانیت کے اندر جی رہی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی فرما برداری میں زندگی گزر رہی ہے صلوات پڑے محمد